موسیقی اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ امان کے ساتھ ہوں گے ایک نئے شوشے کے ساتھ ایک نئے وائرل ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پرسو ترسو سے ایک وبال مچا ہوا ہے لاہور یونیورسٹی کی لڑکی نے اپنی نیز کی اوپر بینڈ ہو کر بے شک نیز کے نیچے اس نے شوپر رکھا اور اس نے لڑکے کو پرپوز کیا اپنی طرف سے اس نے ریت توڑی اپنی طرف سے اس نے رواج توڑا اور اس نے سماج کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بغاوت کرتے ہوئے اس لڑکے کو کھلے عام یونیورسٹی کے اندر نہ صرف پرپوز کیا بلکہ گلے بھی لگایا اب ان دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی کا رد عمل سامنے آ چکا ہے اور شرمندگی نام کی دور دور تک کوئی چیز نہیں ہے یہ ساری آج کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت کچھ آپ کو دکھانا اور بتانا ہے آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ وہ لوگ جنہوں نے وہ ویڈیو ہی نہیں دیکھا اب تک جن کی نظر سے نہیں گزرا کہ کس طرح سے اس لڑکی نے پرپوز کیا تھا اس لڑکے کو پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آگے بات کرتے ہوں یہ ہوگا رہا ہے وہ تو کر گیا ہے تو ہم سے پھول کیوں رہا ہم کی دیکھ رہے ہیں جی تو آپ لوگ انہیں دیکھا کہ کس طرح سے لڑکی اپنی میز کے اوپر بینڈ ہو کر اس لڑکے کو پرپوز کرتی ہے اور یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس نے ہمیں بتایا ہے کہ جس دن ویلنٹائنز ڈے تھا اس دن سنڈے کا دن تھا اور اس دن یونیورسٹی آف تھی لہذا اگلے دن سیلیبریشن کا اس لڑکی نے ایک پورا پلان تیار کیا تھا پورا تھال تھا پھولوں کا جو وہ اس لڑکے کے اوپر پھینکنا چاہتی تھی اور اس کے بعد آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگ انہیں دیکھا کہ سائٹ پہ ایک ٹیبل پڑا تھا اس ٹیبل کے اوپر بلیک کلر کا بڑا سا ایک باکس اور اس باکس کے اندر ہارٹ اور ترہ ترہ کے ایموجیز اور ترہ ترہ کے کارڈز بنائے گئے تھے جو اس لڑکی کی طرف سے اس لڑکے کو تحفہ تھے دل کا اب دیکھئے کسی کا بدل اگر کسی پہ آیا اور کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن کھلے عام یونیورسٹی کے اندر اس لڑکی نے اس لڑکے کو گلے لگایا اس کو حق کیا اس کے ساتھ بغل گیر ہوئی اس چیز کو لے کر جو یونیورسٹی کی انتظامیاں اور وہاں کے سٹوڈنٹس تھے انہوں نے دو طرح کی رائے بنا لی ایک رائے یہ تھی کہ کسی کو بھی اپنی زندگی کی فل آزادی ہونی چاہیے یعنی میرا جسم میری مرضی اور دوسری رائے یہ تھی کہ آپ لوگوں کو اگر پسندیدگی اتنی ہی زیادہ ہے تو ایک دوسرے کے گھر والوں سے جا کر بات کیجئے ایک دوسرے کے پرپوز کیجئے نکاح کیجئے اور کچھ بھی کیجئے لیکن کھلے عام معاشرے کے اندر بے راہ روی کو پروموٹ مت کیجئے اس کے بعد فائنلی جو یونیورسٹی کی انتظامیاں تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں لڑکا لڑکی کو اپنی یونیورسٹی سے نکال دیں گے اور ایسا ہی کیا گیا ان کے لیے ایک لیٹر جاری کیا گیا لیکن ان کی سپورٹ میں آج ایک ٹویٹ کیا ہے شہباز گل صاحب نے جو کہ معاونی خصوصی ہیں ہمارے پیارے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ان کو سزا دینی چاہیے لیکن تعلیم سب کا بنیادی حق ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو یونیورسٹی سے نکال رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا شہباز گل نے کہ یہ دونوں تو ابھی بچے ہیں انہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے لہٰذا ان کو اتنی بڑی سزا دینا اچھی بات نہیں ہے یہ تو شہباز گل صاحب کی سوچ ہے چلیں ٹھیک ہے جی انہوں نے سٹوڈنٹس کے حق میں ایک بات کر دیئے اس حوالے سے آپ لوگ اپنا جو بھی نیریٹیو بنانا چاہتے ہیں وہ میں ٹوٹی آپ پہ چھوڑتی ہوں میرا کام ہے آپ کو خبر دینا اب ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جو کہ میں چاہوں گی کہ پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس لڑکی کا نام حدیقہ ہے اور اس لڑکے کا نام شہریار ہے اس لڑکے کو پیار سے وہ شہری بلاتی ہے اور اس کے دوست بھی اس کو شہری کہتے ہیں اب چاہوں گی کہ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کے بارے میں بھی کچھ تضادات ہیں کچھ لوگ کہہ رہے کہ یہ ویڈیو این ان کے ٹرمینٹ ہونے سے پہلے کا ہے ان کے کالیج سے یونیورسٹی سے نکالے جانے سے پہلے کا ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ چاہے ان کو نکالا گیا ہے یا نہیں نکالا گیا پہلے ویڈیو دیکھیں پھر میں آگے کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں بھئی اس بندی نے اتنا جگرہ کر کے پرپوز کی ہے اور اب دعا کر رہی ہے کہ ویڈیو وائرل نہ ہو جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہے اچھا اب اس میں آگے کی ڈیٹیل میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ لڑکا اور لڑکی کل سے اتنے وائرل ہو گئے ہیں کہ یہ شرمندہ ہونے کے بجائے اپنے فرنڈز کے ساتھ سیلیبریشن کر رہے ہیں آپ اس لڑکی کی حرکت دیکھئے کہ پہلے تو اس لڑکی نے وہ کام کیا جو لڑکے کرتے ہیں مطبع لڑکے پرپوز کرتے ہیں اس نے اس کو پرپوز کیا چلنجی کر لیا اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر کھلے آم سب کے سامنے اس کو گلے لگایا چلیں جی وہ بھی لگا لیا پھر اس کے بعد اس لڑکی نے کیا کیا کہ اب اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس لڑکی کی گود میں لڑکا سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے اور سامنے اس کے فرنڈز اب کچھ دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو وائرل ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا حالانکہ فرق تو بہت پڑتا ہے لیکن شو یہ کرائے جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے محبت کی ہے تو ہم نے کوئی ایسا تاج محل بنا دیا محبت کا کہ پوری دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے اب ان دونوں لڑکا اور لڑکی نے جناب کیا کیا کہ ان سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے بہت سارے لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے فیلحال انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے اور کسی قسم کے میڈیا کو یہ انٹرویو دینا نہیں چاہتے مگر یہاں میں ایک چیز آپ کو منشن کرتی چالو کہ یہ لڑکا شہریار اور یہ لڑکی جو ہے ان دونوں نے اپنے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آ کر اپنا اپنا ایک رد عمل وہاں پر دیا ہے اور ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جناب ہم نے کچھ غلط نہیں کیا اور اس سے پہلے بھی یونیورسٹری آف لاہور میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کئے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسری کو پرپوز کر چکے ہیں ان کے خلاف تو کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ہم سے کیوں یہ بدلہ لیا جا رہا ہے مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ ہم سے جل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سپورٹ میں بھی بہت دنیا ہے اگر یعنی ہمارے خلاف بات کرنے والے ہیں تو ہماری سپورٹ میں بھی بہت دنیا ہے تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی بن کے رہے ہیں اور وہ ان کے نیرٹیف پہ چلے نہ کہ ان کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں یا ہگ کر رہے ہیں یا گلے لگا رہے ہیں یا پنجابی میں تو بڑا غیر مناسب سا لفظ ہو جائے گا اور وہ مزید اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بڑا جھٹکا لگا آپ نے تو غلط سمجھا کہ ہم نے یونیورسٹی میں ایک دوسرے کو گلے لگایا ہم تو گلے لگانے چھوڑ کے ہم تو ایک دوسرے کی گود میں لیٹتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں کیونکہ معذرت کے ساتھ میں ذاتی طور پر اس لڑکی کو نہیں جانتی لیکن میری اپنی observation کے مطابق اس لڑکی کی ڈریسنگ اس لڑکی کا بیٹھنے کا انداز کچھ کر کے دکھا رہی ہے ورنہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے پاکستان جیسے ملک کے اندر کھلے ہم اس طرح کی حرکت کرنا اور پھر اس پہ باغی ہو کر دکھانا ڈھیٹ ہو کر دکھانا شرمندہ نہ ہونا اور اس بات پہ بھی کہنا کہ ٹھیک ہے ہمیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میری observation ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ میری بات سے ڈنائے کریں ہو سکتا ہے اس حوالے سے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگ آج بھی میڈیا کے ہو کر آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے گھروں میں آج بھی بتایا جاتا ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے تو وہ اس انداز میں نہیں بیٹھتی جیسے یہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے مطلب کیا میں اس کو الیبریٹ کروں مطلب آپ دیکھئے کہ بیٹھنے کی ایک بوڈی لینگویج بھی انسان کی ہوتی ہے بیٹھنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے جس سے سامنے والا آپ کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کا براؤٹ اپ کس طرح کی فیملی میں ہوا ہے اور اگر آپ اس طرح سے بیٹھ رہے ہیں کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ سامنے چار لڑکے بیٹھیں ہیں چھے لڑکے بیٹھیں ہیں اور آپ ہاتھ ایک غیر مناسب جگہ پر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کھلے عام آپ کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ویڈیو بن رہا ہے آپ نے تو وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا شاید ایٹیز کے بعد جب نائنٹیز کا ایرا آیا تھا انڈیا میں اور فلمیں آئی تھیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ محبت میں بڑی بغاوت دکھائی جاتی تھی بھائی نہیں مانتے تھے باپ نہیں مانتے تھے لڑکی سامنے آگے کھڑی ہو جاتی تھی لڑکے کے بھاگ جاتے تھے شادی کر لیتے تھے اور پھر وہاں جا کے پہاڑوں میں گانے بھی گاتے تھے تو بات یہ ہے کہ آج کل وہ دور نہیں رہا ہے آج کل تو فیملیز اس چیز کو سمجھتی ہیں اگر آپ کی فیملی آپ کو اجازت دیتی ہے اگر آپ لوگوں کی فیملی اجازت نہیں بگیتی پھر بھی اگر آپ جائز دور پر نکال کرنا چاہتے ہیں کون آپ کو روک رہے ہیں کوئی آپ کو نہیں روک رہا لیکن اگر آپ بے رہ روی کو پرموٹ کر رہے ہیں بے حیائی کو پھیلارے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پر شرمندہ بھی نہیں ہے اور ہم معافی بھی نہیں مانگنا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز منت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جس وقت آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہوں تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائم لی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان